مازی کے مقبول فلمی ہیرو افضال احمد المعروف ریمبو نے شکوا کیا ہے کہ 32 سال کام کرنے اور 200 فلمیں دینے کے باوجود تحال انہیں پرائیڈ آف پرفارمنس جیسا کوئی ایوارڈ نہیں ملا ریمبو نے اہلیا مازی کی مقبول فلمی ہیروائن صاحبہ کے ہمراحال ہی میں سما ٹی وی کے مارننگ شو میں شرکت کی جہاں انہوں نے شو بیس کریئر سمیت مختلف معاملات پر کھل کر بات کی ان کی شو میں اپنے کریئر اور حکومت کی جانب سے تحال کوئی ایوارڈ نہ دیے جانے کی شکوے کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے وائرل ویڈیو میں ریمبو نے بتایا کہ آج کل کے دور میں ایوارڈ بھی سلام دعا سے ملتے ہیں اور انہیں ایسا کوئی ایوارڈ نہیں چاہیے جو دعا سلام سے ملے ان کا کہنا تھا کہ ایوارڈ وصول کرنے کا مزہ تب ہی آتا ہے جب کوئی خود ایوارڈ دے اور کام کو سرا ہے ریمبو کے مطابق ماضی میں انہیں نگار سمیت دوسرے فلمی ایوارڈ مل چکے ہیں اور اس وقت ایک ہی ایوارڈ ہوا کرتا تھا جہاں تمام فلموں اور ادھاکاروں کو ایوارڈ ملتے تھے ان کا کہنا تھا کہ اب ہر ٹی وی چینلز کے اپنے ایوارڈ شو ہوتے ہیں جو غلط ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ریمبو کے مطابق ایک ہی ایوارڈ شو ہونا چاہیے جہاں تمام ٹی وی چینلز کے ڈراموں کو اکٹھا کیا جائے اور ہر کٹیگریز میں ایوارڈ دیے جائیں انہوں نے تحال خود کو حکومتی ایوارڈ نہ ملنے کا شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ انہیں شو بیز انڈسٹری میں کام کرتے ہوئے 32 سال کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن انہیں تحال کوئی پرائیڈ آف پرفارمنس جیسا ایوارڈ نہیں ملا ریمبو نے شکوہ جاری رکھتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر ایوارڈ نہ دینے والوں کو کہا کہ اب وہ ان کی بات سن کر انہیں ایوارڈ نہ دیں انہیں ایسا ایوارڈ ہی نہیں چاہیے انہوں نے بات کو جاری رکھتے ہوئے مزید کہا کہ انہیں تو چھوڑیں ان کی ساس اور ماضی کی مقبول ادھکارہ نشو بیگم کو بھی تحال کوئی ریاستی اور حکومتی ایوارڈ نہیں ملا ریمبو کے مطابق جب ان کی ساس کو ہی ایوارڈ نہیں ملا تو وہ کیوں اپنا شکوا کریں